منفیت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں ہائے حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے خر سے غزا کے اندر تشمن ہمارے بچوں کی لاشوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور صد افسوس ہمارے وطن میں انہی کے پیسوں سے دیئے ہوئے سپانسرز کے ساتھ کرکڑ کا کھیل جاری ہے مست رکھو انہیں ذکر و فکر و سبے گاہی میں پختہ تر کر دو انہیں مزاج خان کا ہی میں اور بہتر ہے ان شیروں کو سکھا دے رمی آبو باقی نہ رہے شیر کی شیری کا پسانہ کرتے ہیں غلاموں کو غلامی برعظمت اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مسابات فریاد سے افرنگو دل عویزی افرنگ فریاد سے شیرینیو پرویزی افرنگ عالم ہما ورانہ سنگیزی افرنگ مہمار حرم باد باد امیر جہان خیز آز خواب گران خواب گران خیز اور وطن عزیز کی عرباب اختیار کو غزا کے معصوم بچے کے الفاظ پھول کہیں ہیں کہ میں جا کے رسول اللہ سے شکایت کروں گا کہ حضور آپ کی امت ہمیں دیکھتی رہی ہم تڑپتے رہے لیکن ہماری مدد کو کوئی نہ آیا کیا اس ماں کے الفاظ پھول گئے ہیں جو ملبے کے ڈھیر پر اپنے بچوں کے نام لکھ کر بیٹھی تھی کہ کوئی ملبہ ہٹانے آئے تو یاد رکھے کہ یہاں میرا عبداللہ ہے یہاں میرا احمد اور یہاں میرا عمر ہے خدا کے لیے آپ انہی کے برانچ کی پرموشن کرتے نظر آ رہے ہیں آپ نے کتنے فخر کے ساتھ سینے پہ ان کے لوگو سجائے ہوئے ہیں لیکن وہاں غزا میں معصوم بہنیں جن کی عزتیں جن کی چادریں کھینچی جا رہی ہیں وہ جب اپنے مسلمان بھائیوں کی شرٹس پر انہی کے لگے ہوئے لوگو دیکھیں گے جن پر ظلم دھانے والوں کو وہ فری میں کھانا پروائیڈ کرتے رہے ہیں اگر وہ دیکھیں گی تو ان کے دل کیسے پھٹیں گے اور وہ کیا رسول اللہ سے شکایت نہیں کریں گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا پوری امت مسلمہ ایک جسم کی مانت ہے میری امت کے جسم کے کسی حصہ پر تکلیف ہوگی تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرے اور بنو کینکا کی ایک عورت کی عزت کی خاطر حضور نے پورے قبیلے کو نکال دیا تھا یہاں کتنی بہنوں کے گھر اجڑ گئے کتنی ماں کی گود اجڑ گئی کتنے معصوم لختے جگر شہید کر دئیے گئے اور یہاں کرکٹ جاری ہے میں جانتا ہوں کہ ان لوگوں کو لگانے کے لیے آپ کو بہت بڑی خطیر رقم دی گئی ہے لیکن فنافل عشق ہونے کو بربادی سمجھتے ہو پھر یہ تیہ ہے کہ تم صرف دنیا کو بنیادی سمجھتے ہو تمہارے لیے یہ صرف دنیا بنیادی ہے اگر یہی پیسے چاہیے تھے تو پاکستان کے بڑے سے بڑے برانڈز موجود ہیں ان سے کہتے ان کا ایک نہ لگاتے پاکستان کا برینڈ ہے بی اثر تو پاکستان کے برینڈ کو پرموڈ کرتے ان کا ایک برینڈ پرموڈ کرنے کے بجائے یہاں سے دس برینڈ لے لیتے لیکن ان کا برینڈ تو نہ لیتے غزا کے معصوم بچوں اور غزا کی ماؤں پر یہ ظلم تو مت ڈھاتے کہ وہ مسلمان بھائیوں کو انہی برینڈز کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھیں گے ہاتھ بے زور دلالہاد سے پھوکر ہے امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے ہم نے روز محشر حضور کو مو دکھانا ہے خدا کے لیے جتنے بھی شائقین کرکٹ ہیں وہ اس آواز کو ضرور اٹھائیں اور اسیس کا بائیکارڈ کریں ہمارے ہاتھ میں کم از کم بائیکارڈ کی مہم تو ہے اور ایسے حالات میں جب پہلے سے پاکستان میں بائیکارڈ جاری ہے اور لوگوں نے اتنا سختی سے بائیکارڈ کیا کہ بہت سی برانچوں کو شیٹر ڈاؤن کرنا پڑا انہیں وضاحتیں دینے پر مجبور کر دیا ان کی پروڈکٹس پڑی رہی لوگوں نے نہیں خریدی ایسے میں عرباب اختیار کی طرف سے ایسا قدم صرف اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پاکستانیوں تمہارے بائیکارڈ سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا جبکہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ زبانِ خل کو نکارِ خدا سمجھو لیکن یوں لگتا ہے کہ عرباب اختیار کو اس خدای آواز سے اور خدا سے کوئی ڈر نہیں ہے خدا کے لیے آلڑی پاکستان بہت سروائب کر رہا ہے ایسے اقدام نہ کریں اللہ کی عذاب کو دعوت نہ دیں ہماری اتنی رسوائی نہ کریں کہ روزِ محشر حضور سے سامنا نہ کر سکیں